بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین کرونا ویکسین جو ہے اس کا بڑا انتظار تھا اور بہت انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید جب بھی ویکسین آئے گی تو اس کے بعد حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے لیکن ساتھ ہی وہ لوگ جو حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں اور جن کو کے معلوم ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر وہ مافیاز جو ایسے مواقع کا فائدہ اٹھاتے وہ کس طرح سے سرگم ہو جاتے ہیں اور اب آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آنے والے وقت میں کیونکہ اس ویکسین کا بڑی شدت سے انتظار تھا اور ہر کوئی بندہ ہر خاص وام چاہتا ہے کسی غریب کی جان یا کسی امیر کی جان ایک دوسرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے سب کی جان کی قیمت برابر ہے اللہ کی نظر میں ہم سب کی نظر میں اب ہو کیا رہا ہے بیسیکل ہونے کیا جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً کوئی پانچ لاکھ کے قریب ویکسین جو ہے پاکستان پہنچی یہ چائنہ کی ویکسین ہے نوے سے کانوے فیصد اس کا سکسس ریٹ ہے اور یہ ویکسین جب پاکستان پہنچی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز یہ جتنے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈک سٹاف جو ہے ان کو یہ لگایا جائے گا کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپوزٹ یہ ہوتے ہیں انہوں نے خدمت کرنی ہے انہوں نے آپ کو مجھے ہم سب کو دیکھنا ہے سنبھالنا ہے تو ان کی صحت جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن ہوتا کہ محمد زبی پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے اور ان کی بیٹی اور دامات جو ہیں ان کی ایک ایک ایسی حرکت سامنے آئی ہے کہ شرمندگی سے میں سمجھتے ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی سر جھک جانا چاہیے بڑی معذرت کے ساتھ لیکن یہ تو بعد میں کہہ دیا گیا کہ ان کی بیٹی نے ڈاکٹر بن کر پٹین کیا تھا کہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور اس طرح کی ویکسین جو ہے وہ لگوائی گیا ان کی طرف سے لیکن ہوا کہا تھا بیسیکلی یہ ڈاکٹرز کے لیے پیرامیڈک سٹاف کے لیے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ویکسین تھی لیکن ان کے بیٹی اور دامات نے یہ جا کے ویکسین لگائی یہ ویڈیوز جو ہیں یہ تصاویر جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی اور پھر بہت اس پہ لے دے بھی ہوئی شرمندہ بھی کیا گیا اور یہ آپ سمجھے کہ آپ نے کسی اور کا حق مارا ہے یہ حق میڈا اور آپ کا نہیں تھا زندگی ہر ایک کی قیمتی ہو مجھے یہ بتا یہ کہ آپ کو اپنے اگلے ایک لمحے کا پتہ ہے اس بیماری سے نہیں کسی اور بیماری سے موت آ سکتی ہے موت برحق ہے اللہ کی طرف سے ہے آنی ہی آنی ہے کلو نفس زائقت الموت ہر ایک شخص نے موت کا ذائقہ چکنا ہے لیکن اس طرح سے کسی کا حق مار کر وہ جو پانچ لاکھ کی ویکسین ہے جس نے نجانے کتنے ایک ڈاکٹرز کو لگنا ہے ان میں سے دو ویکسین جو ہے اس طرح سے ذائع ہوئی اور اسی طرح سے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے اب ہونے کیا جا رہا ہے جناب کیابنٹ نے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ اپروف کی گئی ہیں ان کو آگے پاس کیا گیا ہے انہیں اپروف کیا گیا ہے جن کو سن کے آپ کو بڑا غصہ بھی آئے گا آپ کو د جسے آپ امریکہ وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر ویکسین ہر ایک کو لگ رہی ہے سب کی باریاں آ رہی ہیں اور فری آف کاسٹ لگ رہی ہے اور یہی بجائے کہ اس ویکسین کی کوئی فکسٹ کاسٹ اس وقت جو ہے کمپارٹیو پرائس جو ہے وہ مارکٹ کے اندر موجود نہیں ہے یعنی کہ ایک ایسی قیمت اگر آسان لفظوں میں آپ سمجھ سکیں کہ جس کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے کہ پاکستان میں یہ اتنے کی ملنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ اتنے کی مل رہی ہے تو تو ایسا کوئی معاملہ ابھی نہیں ہے اس پرائس کی کوئی فکسٹ اس ویکسین کی کوئی فکس پرائس جو ہے وہ سیٹ نہیں کی گئی اب معاملہ کیا ہوا ہے ہوا کیا ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ آپ کو معلوم ہے کرونا کی سیکنڈ ویو ہے اور اس ویو کو اب ہم دیکھ رہے ڈیکلائن نیچے کی طرف جا رہی ہے لیکن پھر بھی ویکسین کا ہر ایک کو انتظار ہے ویکسین ہر کوئی لگوانا چاہتا ہے اپنے پیاروں کی زندگی پیاری ہے اب کیا ہوا کہ حکومت نے یہ ر ریپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہیں میں اپنی ریپورٹ نہیں بتا رہی ہے راوٹس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے پرائیوٹ فرمز کو کہ کھل کر اس ویکسین کو امپورٹ کریں یعنی جتنی مرضی امپورٹ کریں اور جو مرضی قیمت اس کی لگائی جائے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی چیز کی حصہ سے ڈیمانڈ اور میڈیسن کے حوالے سے ہمیں کیانی صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پرائیس ہائک سوئی تھی اور یہ ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا اور ایک بار پھر اب جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو کہ ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے اس بات کا کیا وجہ دی ہے کہ جی یہ جو اگر بات جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امپورٹ کریں جتنی مرضی اور جتنی مرضی اس کی قیمت لگائی جائے تو ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ لوجک جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک بہت چھوٹی تعداد ہے جو اس ویکسین کو لگا پائے گی یعن لیکن ان سے کمایا جائے لیکن یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں ایسا کیوں ہے کہ لوگ افورڈ کر سکیں گے تو وہ ہی اپنی زندگیاں بچا سکیں گے اور وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو پہ حکومت کی ریاست کی ریاست مدینہ کی ذمہ داری جو ہے اس پر ایک بڑا سوال ہے اچھا ڈبلی ایچو نے ایک کوٹا رکھا ہے پاکستان کے لیے سترہ ملین کی ایک خیب جو کہ ابھی آنی ہے اور چائنیز جو ویکسین ہے وہ تو پاکستان میں آلیڈی استعمال ہو رہی ہے اب ج یہ معاملہ سامنے آیا اور جب اس بارے میں بہت زیادہ بحث شروع ہوئی راؤٹرز نے جو ریپورٹ اپنی جاری کی اس میں پھر انہوں نے بہت سے ڈاکٹر سے جب کنسلٹ کیا تو ایجاز ایسن ایجاز چودری جی ایجاز چودری نامی جو یہ ڈاکٹر ہے ان سے جب بات کی اور یہ وہ ڈاکٹر ہے جن سے جو کہ جو چائنیز ویکسین ہے اس کی جو ٹرائل کی نگرانی وہ تمام کی تمام یہ ڈاکٹر ایجاز کر رہے ہیں اور ڈاکٹر ایجاز نے بھی یہ بات کہی کہ انہیں حیرت ہے کہ پرائیوٹ کمپنیاں سے اس کو منگوا سکتی ہو جتنی مرضی قیمت اس کی رکھ سکتی ہے اس بات کی لوجک جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے اور پھر بات وہ یہ ہے کہ جو ریفرنس پرائیس ہے ریفرنس پرائیس جو ہے وہ ابھی اس طرح سے سامنے نہیں آسکی کیونکہ امریکہ جیسے ملکوں میں امریکہ جیسی جگہوں پر یہ جو دبائی ہے یہ ویکسین ہے معذرت کے ساتھ یہ فری آف کاؤسٹ لگ رہی ہے اسے کمپیرٹیو پرائیس تو ہے نہیں جو مرضی اس کے لی جو مرضی آپ بولی لگائیں آپ لگا سکتے ہیں پرائیوٹ کمپنیز اور غریب جو ہے وہ مرنے کا انتظار کر سکتا ہے اور کیابنٹ کے اندر یہ پروپوزل آیا ہے اور اسے منظور کیا گیا اور چھے ماہ کے لیے یہ بھی منظور کیا گیا کہ کچھ ایسی ریگولیشنز ہیں جن کو کہ ختم کر دیا جائے یہ تجویز دی گئی ان پرائیوٹ کمپنیز کے لیے جو کہ ویکسین منگائے گی اور اس کو بھی منظور کر لیا گیا تو یہ تمام تر معاملہ ہے آپ کی کوٹ میں میں یہ ساری بات رکھتی ہوں اور ا عام کروائیے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ ہر خاص و عام کے لیے عام ہونی چاہیے اور ہر ایک کو لگنی چاہیے اور فری آف کاسٹ لگنی چاہیے جو امیر اس کو فورڈ کر سکتے ہیں یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ دینا چاہیے تو وہ ڈونیشنز کریں آپ عمرہ سے پیسے لے اور غربہ کو آپ فری لگا کر دیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں اور وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کی زندگیاں بھی اتنی قیمت ہیں اچھا اگ مولانا تارک جمیل کے حوالے سے جناب مولانا تارک جمیل کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس ٹویٹ کے بعد ایک بڑی حلچل جو ہے وہ مچ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے عمران خان کے خلاف اتنی بڑی بات کیسے کر دی تو اس کا جواب جو ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے خود دیا ہے اور وہ میں آپ کو ذرہ پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں کہ مولانا تارک جمیل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان پر کبھی تنقید نہیں کی انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر وائرل بیان سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ تعالی ہمیں جھوٹی خبریں چھپانے سے پھیلانے سے بچائے مولانا تارک جمیل کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ بسیکلی کیا کیا تھا ایک ٹویٹ جو ہے انہوں نے نہیں بلکہ ان کے نام کے ساتھ یہ ٹویٹ عام کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تارک جمیل صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان ریاست مدینہ بنائیں گے لیکن افسوس آج اس نے جس طرح سرکاری ملازمین پر ظلم کے پہاڑ توڑے یہ ریاست مدینہ نہیں یہ ظلم ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ کہا گیا اس میں لکھا گیا یہ درست نہیں آپ کو یاد ہوگا مولانا تارک جمیل نے عمران خان کو بڑا سپورٹ بھی کیا ایک بڑی دوستی بھی ہے ان کی اور انہوں نے کہا کہ میں بائیس کروڑ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو ووٹ دیں اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا ان کے حق میں بولتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس سلوگن کے اوپہ یہ نہیں کہ ریاست مدینہ کے نام پر آج سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی تھی اور میرے دل کو لگی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی کچھ اس ملک کے لیے کرے گا اور اس لیے میں اس کی حمایت کرتا ہوں یہ بھی کہ یہ سالوں کے کئی سالوں کے کام ہیں بگڑے ہوئے یہ لمحوں میں ٹھیک نہیں ہوں گے دنوں میں ٹھیک نہیں ہوں گے اس کو وقت لگے گا عمران خان کو وقت دیا جائے اس طرح کی ان کی ہمیشہ گفتگو رہی عمران خان کے حوالے سے لیکن جب ان کا یہ ٹویٹ سامنے آیا اور ان کے نام کے ساتھ سامنے آیا اور اس میں کہا گیا کہ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے اور عمران خان نے جو سرکاری ملازمین پر جو پوٹیسٹ ہوا تھا یہاں اسلامباد میں اس میں جس طرح کا ان کے ساتھ رویہ کیا گیا جس طرح کہ ان کے ساتھ زور جو ہے استعمال کیا گیا حکومت اور ریاستی مشینری کی طرف سے تو وہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے وہ غلط بات کر رہے میرا ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا نہ میں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے تو جناب یہ تھی دو خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی مجھے مہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ